Mascull Wasting, muscular atrophy یا پھر Mascular Dystrophy یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارا جو مصول کا جو ماس ہوتا ہے جو ویٹ ہوتا ہے جو لیند ہوتی ہے مصول کی وہ کم ہونے لگتی ہے اس کا جو ماس ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے اور مصول جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں شرنک ہو جاتی ہیں اور یہ جو پروسس ہوتا ہے یہ پروگریسی بھی رہتا ہے پروگریسیو کا مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح کی کنڈیشن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ویسے بھی جو ہمارا ماس پیشی ہوتی ہیں جو مسلس ہوتی ہیں وہ ایج کے ساتھ جو ہے ڈیجینیریٹ ہونے لگتی ہیں اس میں مسلس کا لوس ہونے لگتا ہے یہ ایک ایجنگ پروسس ہوتا ہے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہماری مسلس کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ایجیٹ پیپل ہوتے ہیں ان کی ماس پیشی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو چلنے میں بیٹھ کے اٹھنے میں یا دوسری مومنٹ کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے ان کا جو پوشچر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے سیدھے چلنے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے وہ جھکے چلنے لگتے ہیں ہاتھ پیر ان کے کامپنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ ویگنس ہوتی ہے تو اسی ایک جو کنڈیشن ہوتی ہے اسی کو جو ہے ڈی جنیریشن اور مسل کہتے ہیں یا مسل ویسٹنگ کہتے ہیں تو یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہو گیا جس میں ایج کے ساتھ ساتھ اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے لیکن اگر اسی طرح کی کنڈیشن چھوٹے بچوں میں یا جوان لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک نیچرل پروسیس نہیں کہیں گے اس کو ہم ایک بیماری کہیں گے اور یہ بیماری ہوتی ہے ہمارے مسل سے ریلیٹڈ جس کو ہم مسکولر ایٹروفی یا مسکولر ڈیسٹروفی کہتے ہیں جیسے ایک بزرگ آدمی بہت زیادہ ویگ ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس کی ماس پیشی بہت زیادہ ویگ ہو جاتی ہیں اسی طرح سے ایک چھوٹا بچہ یا جوان آدمی اس کی بھی اسی طرح کی سٹیج ہو جاتی ہے اسی طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کیونکہ مسکولر ڈیسٹروفی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ماس پیشی ہوتی ہیں وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ جو ہم کوئی بھی اگر ہم کام کریں گے مومنٹ کریں گے وہ مومنٹ یا وہ کام ہم نہیں کر پائیں گے مسلز شرنک ہونے لگیں گی مسلز بہت زیادہ کمزور ہونے لگیں گی اور مسلز اتنی کمزور ہوں گی کہ ہم بیٹھ کے اٹھنے میں ہمیں پریشانی ہوگی چلنے میں پریشانی ہوگی اور جو ماس ہوتا ہے مسلز کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جو بزرگ لوگوں میں ہم اپنی پوری لائف میں جیسے ایک بچے سے بڑا ہوت کے جوان ہوتا ہے پھر ایک بزرگ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس نیچرل پروسس میں بھی بیس سے چالیس پرسنٹ ہم اپنے مسل کا جو ماس ہوتا ہے اس کو لوس کر دیتے ہیں یا اس کی ہمارے باڈی میں کمی ہو جاتی ہے اسی کی وجہ سے جو ہے ماس پیشی میں کمزوری آتی ہے اور جب یہی چیز جو ہے جو ینگ پیپل ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں ان میں ہونے لگتی ہے تو یہ پھر ایک بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری میں جیسے میں نے بتایا اسی کو مسکلر ڈسٹوفی کہتے ہیں ماس پیشی کا بہت زیادہ کمزور ہو جانا ماس پیشی کا سکڑ جانا اور ماس پیشی کا شرنک ہو جانا یہی جو کنڈیشن ہوتی ہے مسکلر ڈسٹوفی میں ہوتی ہے اب جو مسکلر ڈسٹوفی کیونکہ ایک ڈس آرڈر ہے ایک بیماری ہے تو اس کا بھی کاؤز ہوتا ہے اس کا جو کاؤز ہوتا ہے وہ جین کیونکہ اس کو جینیٹک پرابلم مانا جاتا ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ ہمارے جو جین میں جو ڈسٹوفین جین ہوتی ہے اور جو پروٹین بناتی ہے جس کو ہم ڈسٹوفین پروٹین کہتے ہیں اس میں کسی طرح کا اگر کوئی چینج ہوتا ہے جوان میں یہ ایک بچے میں ہو جاتی ہے اور اس طرح کی کنڈیشن اس میں ہو جاتی ہے ماں سپیش اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ وہ بچہ جو ہے جو ایک نارمل بچہ بھاگ سکتا ہے کھل سکتا ہے کوچ سکتا ہے اور اپنی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو کر سکتا ہے لیکن جس کو مسکلر ڈسٹوفی ہوتی ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا جیسے بہت زیادہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ دے کے یا ادھر سے ادھر لے جانا پڑتا ہے اسی طرح سے جن کو مسکلر ڈسٹوفی ہوتی ہے ان کو بھی سپورٹ دے کے اٹھانا پڑتا ہے ان کو ادھر سے کسی دوسری جگہ پر لے کے جانا ہے تو سپورٹ سے ہی وہ چلتے ہیں لیکن جو دوسری چیز ہوتی ہے مسکلر ڈسٹوفی میں اور خاص طور سے جو ڈی ایم ڈی ہوتی ہے ڈیوشن مسکلر ڈسٹوفی اس میں یہ جو ویکنس ہوتی ہے اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ دس سے گیارہ سال کا ہوتے ہوتے جو بچہ ہے وہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ اب سپورٹ سے بھی نہیں چل پاتا سپورٹ اگر آپ اس کو دیں گے تو اس سے بھی اس کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرح سے پورا وہ بیٹ کے اوپر آیا تھا ویلچر کے اوپر آیا تھا تو کنڈیشن جو ہے بہت ہی خراب ہو جاتی ہے تو اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم اپنی کنڈیشن اس فارم میں نہ لے کے آئیں جن کو مسکولر ڈسٹروفی ہے کنڈیشن کو اسٹیبل بنا کے رکھنا ہے اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے سب سے بڑی جو چیز ہے ہماری جس کو مسکولر ڈسٹروفی ہے وہ اپنی کنڈیشن کو اسٹیبل رکھیں کمزوری کو بڑھنے نہ دیں اور اسی کو ہم کر سکتے ہیں بہت آسانی سے ہومیوپیتک میڈیسن سے ان میڈیسن کو جو یوز کرتے ہیں ان کو بہت اچھے ریزرٹ ان میڈیسن سے ملتے ہیں اور ان کی جو کمزوری ہوتی ہے ویکنس ہوتی ہے اس کی پروگریس رکھتی ہے مسلز میں سٹریند آتی ہے اور مسلز میں ریپیئر ہوتا ہے اور مسلز ریوائیو ہوتی ہیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور ایک کنڈیشن نارمل کنڈیشن بند دی ہے موسیقی